دوستو ویرانہ موی کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے ایک ہورر فلم ہونے کے باوجود بھی سب کا دھیان فلم کی لیڈ ایکٹریس جیسمن نے کھینچا کیونکہ وہ تھی ہی اتنی حسینہ حالانکہ رام سے بردر کی اس ہیروین نے اس سے پہلے بھی دو فلموں میں کام کیا تھا سرکاری مہمان اور ڈیورس لیکن انہیں شہرت ملی ویرانہ سے لوگ انہیں دیکھتے ہی رہ گئے تھے ایک ماسوم گوڑیا جیسی دکھتی تھی جیسمن اور اس پر ان کی قاتلانہ ادا کیونکہ جیسمن نے فلم میں کئی بول سین دیئے تھے اور بات سٹب میں بیٹھی وہ حسین بھوتنی کو بھلا کون بھول سکتا ہے جیسمن کو اس فلم میں ایک آتما دوارہ پوجیش دکھایا گیا تھا جسے انہوں نے بخوبی نبھایا بھی تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ رات و رات اسٹار بننے کے بعد بھی جیسمن اس فلم کے بعد کسی دوسری فلم میں نجر نہیں آئی اتنا ہی نہیں انہوں نے بولیورڈ چھوڑ گمنامی میں جینا شروع کر دیا تھا جیسمن کو لے کر آج بھی الگ الگ باتیں سامنے آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ فلم ویرانہ کے بعد ان کی خوبزورتی پرفیدہ انڈر ورلڈ کے کئی ڈون بھی ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ رات گجارنا چاہتے تھے جیسمن کو ان کے پھون آنے لگے تھے جس سے وہ اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ انہوں نے نیسیر بولیورڈ بلکہ دیش ہی چھوڑ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں بس گئی تھی اور وہاں کے ناغرک سے ہی شادی بھی کر لی تھی جیسمن کی خوبزورتی ہی ان کی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی لیکن وہیں کچھ خبریں ایسی بھی آئی تھی کہ جیسمن کی موت ہو چکی ہے اور تیسری بات یہ سامنے آئی کہ وہ جورڈن میں ہے اور وہیں پر گھر بسا لیا ہے لیکن جیسمن کے بارے میں ویرانہ کے ڈائریکٹر شام رامزے نے سال 2017 کو دیئے ایک انٹرو میں کھلاسہ کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جیسمن بلکل ٹھیک ہے اور جندہ ہے وہ یہیں اسی دیش میں ممبئی میں رہتی ہے دراصل انہوں نے اپنی ماں کی موت کے بعد گلیمر ورلڈ سے دوری بنا لی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھی شام رامزے نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ویرانہ ٹو کی اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں اور جیسمن کو واپس پردے پر لائیں گے لیکن اسی بیچ شام رامزے کا نیثن 2019 میں ہو گیا تھا اور اس کے بعد جیسمن ایک پہلی ہی بن کر رہ گئی کیونکہ خود جیسمن کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئی تھی جیسمن کا پورا نام جیسمن دھننا بتایا جاتا ہے لیکن کچھ ریپورٹس کے مطابق وہ جیسمن بھاٹیا تھی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے سال 1989 میں جیسمن کی پہلی یعنی ڈیو فلم آئی تھی جس کا نام تھا سرکاری مہمان اس فلم میں ونود گھننا کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد سال 1984 میں آئی ڈیورس جس میں ویجی اندر گھاٹکے کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا ڈیورے ڈیورے بونوں دل کی باتیں میں رکھ دیوالے میت گیرہ اور جیسمن کی آخری فلم تھی ویرانہ جو سال 1988 میں ریلیج ہوئی تھی اس کے بعد ان کو دعوت کی دھمکیاں ملنے لگی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتا ہے اور اسی کے چلتے وہ گائب ہو گئی تھی تو دوستو آپ کو بولیوڑ کی مہن امنیتری جیاسمن دھننا کیسی لگتی ہیں ہمیں لائک اور کمنٹ کا ضرور بتائیں اور ایسی ہی مسالہ دار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکر بھی کر دیں دھنیوار